السلام علیکم ویورر اس اس میں نیسار اور آپ کو نیسار ملٹی ویورر آج میں آپ کو ہیمیٹالوجی کی جتنی بھی ٹیسٹ ہے اس کے ایک لیسن میں نے بنائی ہے آپ لوگوں کے لیے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ ہمارے باڑی کے اندر جتنی بھی ڈیزیز ہے چاہے وہ انیمیا ہو چاہے تلسیمیا ہو چاہے جتنی بھی ڈیزیز ہے ملیریا ٹائفائٹ سے لے کر جتنے بڑی ڈیزیز ہے تلسیمیا مینر تلسیمیا میجر لیوکیمیا تک جتنی بھی ڈیزیز ہے ہماری باڑی میں تو ان کو ڈیٹرمائن کرنی کے لیے اس کو فائنڈ آؤٹ کرنی کے لیے جتنی بھی ٹیسٹ ہے ہمارے باڑی کے اندر وہ آج ہم پڑھیں گے تو نمبر فرسٹ پہ ہے سی بی سی یہ چونکہ بڑا ایمپورٹنٹ ٹیسٹ ہی لیے باڑی بیسس پہ جب کوئی پیشنٹ ڈاکٹر کے حفاظ آتا ہے اس کو کچھ ابنورمیلیٹیز ہوتی ہے اس کی باڑی کے اندر ایون اس کو اگر فیور بھی ہوتا ہے ملیریا بھی ہوتا تو تو بھی سی بی سی ٹیسٹ اس کے لیے بڑی ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ اس میں جو پلیٹ لیٹس ہے بیسیکلی وہ کیا ہوتے وہ اکثر ملیریا اور ڈنگیو جو جن پلیٹ لیٹس ہے کیونکہ اس کو بھی سی بی ٹیسٹ کو سلی کو بھی اس نیمیلیٹ کیا کرتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس نمبر فیسٹ پہ ہے کہ ڈبلی بیسیس کا اندر ہم ٹی لیٹسی دیکھتے ہیں ڈبلی بیسی وائڈ بلیٹ سیل کاؤنٹ کہ ہمارے پاس وائٹ بلڈ سل کے کاؤنٹ کس طرح آ رہی ہے نیوٹروفیل کتنے ہیں بیزوفیل کتنے ہیں انڈ مونوسائیٹ لیمفوسائیٹ جتنی بھی ڈیزیز ہے ہمارے باڈی کے اندر تو اس کو پائنٹ آؤٹ کرتے ہیں ایک سر ہمارے پاس جب ڈیو بیسیز ہائی آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ باڈی کے اندر کوئی کوئی مطلب انفیکشن ہو چکا ہے کوئی ابنورمیلیٹیز آ رہی ہے اس کے اندر دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس ہے آر بی سیز کاؤنٹ آر بی سی کاؤنٹ بھی بڑی امفورٹن کیونکہ اس میں ہمیں ہمگلوبین اسٹیمیشن مطلب اس میں ہم پائنٹ آؤٹ کر دیں کہ ہمگلوبین ہماری باڑی کے اندر کتنا ہے فی سی وی کیتنا ہے مطلب پیکٹ سل والیوم جس کو ہم ہمیٹوکریٹ بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اور آر بی سی کاؤنٹ جتنی بھی یہ آر بی سی کی ہم ابھی جو پڑھیں گے ام سی وی مین سل والیوم تو آر بی سی کاؤنٹ میں بسیکلی جتنی بھی انیمیاز کی ٹائپ ہے تو ہم اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس بند کو کس ٹائپ کا انیمیاز ہے جتنی بھی ڈیزیز ہے مطلب خاص کر آر بی سیز ہم انیمیاز کی ڈیٹرمنیشن کر سکتے ہیں تو ڈیر ویور یہ ایک آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ام سی وی مین سل والیوم ام سی ایچ مین سل ہیموگلوبین این ایم سی ایچ سی مین سل ہیموگلوبین کنسنٹریشن آر ایڈی ڈیو ریٹ سل ڈیسٹریبیوشن ویٹ یہ ہم دیکھتے ہیں ار بی سی کاؤنٹ کے اندر سی بی سی رپورٹ میں دوسرا ہے ڈیفرنچل کاؤنٹ جب ہم ڈیو بی سی کاؤنٹ دیکھتے ہیں تو اس کے بیسس پہ ہم یہ جو گرنلوسائٹ اور ایکنلوسائٹ یہ جو آپ لوگ نظر آ رہے ہیں آپ لوگ کو نیوٹروفیل زیادہ تر ہم اس میں دیکھتے ہیں ہماری بارڈی کے اندر جب کوئی بکٹریل انفیکشن ہوتا ہے جب کوئی وائرل انفیکشن ہوتا ہے تو یہ جو نیوٹروفیل یہ ہماری بارڈی میں کیا آتے ہیں انکریز آتے ہیں جب نارمل سی کم آتے ہیں تو بھی ہمارے بارڈی کے اندر کچھ ایبنارملیٹیز ہوتی ہے آج یہ لاسٹ نمبر پر جو بلاسٹ سل ہے بلاسٹ سل بیسیکلی ہمارے پاس جو کینسر ہوتا ہے جب لیوکیمیا ہوتا ہے بارڈی کے اندر تو یہ سل آنا شروع ہو جاتا ہے ہمارے بارڈی کے اندر سی بی سی ریفورٹ میں کیونکہ جب کینسر ہوتا ہے تو بلاسٹ جو ہے اپنارمل سی لیے ہمارے پاس سرکولیشن میں آتے ہیں تو ہمارے پاس یہ کیا کرتا ہے لیوکیمیا جتنی بھی کینسر ہے ہمارے پاس وہ انڈیکیٹ کرتا ہے تیسری جو پیرامیٹر ہے ہمارے پاس اس کو ہم پلیٹلیٹ کہتے ہیں پلیٹلیٹس کاؤن جس میں ہمارے پاس فیزیٹی ہے پلیٹلیٹ کرٹ ہے دوستو ایم پی وی ہے مین پلیٹلیٹ والیوم ہے فی ڈی 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 ڈیو ہے پلیٹلیٹ ڈیسٹریبیشن ویٹ یہ پلیٹلیٹس میں ہم دیکھتے ہیں پلیٹلیٹس اپنے نارمل ایمانٹ سے زیادہ آ رہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس بندے کو ترمبوسائیٹوز ہو چکا ہے اس کے پلیٹلیٹس اپنے نارمل ایماؤنٹ سے کیا ہے انکریز ہے لیکن جب پلیٹلیٹس اپنے نارمل ایماؤنٹ سے بلو آ رہی ہے ہمارے پاس تو اس کا مطلب ہے کہ اس بندے کو ترمبوسائیٹوفینیا ہو چکا ہے اس کے پھر اپنی قاضے سے ترمبوسائیٹوفینیا بسیکلی جب ڈنگی ہو جاتا ہے کسی بندے کو مطلب زیادہ تر اکثر ملیریا میں بھی لیکن ملیریا میں خاص تھا اور پلیٹلٹس یہ تھوڑے سے کم ہوتے ہیں اتنا نہیں ہوتے لیکن جب ڈنگ ہی ہو جاتا ہے تو اس میں ہمارے پاس جو پلیٹلٹس ہے اس کے کاؤنٹ بڑی لو آتی ہے ہمارے پاس اچھا جو من فرامیٹر ہے ہمارے پاس یہ بسکلی ہموگلومن الیکٹروفروسز جو ہے ہموگلومن الیکٹروفروسز میں ہم کیا کرتے ہیں ایج بی اے یہ ٹیسٹ ہے یہ کر سکتے ہیں ہمٹالوجی میں ایج بی اے ٹو ہے ایج بی ایف ہے ایج بی ایس ہے ایج بی ایس جو ہے بسکلی ہمارے پاس جو سکل سل ڈیزیز ہوتا ہے جس میں ریٹ بلیٹسل کا جو سٹرکچر ہے یہ کرسن ہوتا ہے مون لائک سٹرکچر بنائیتا ہے تو اس سے ہم اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں ایک ہے ایج بی سی یہ ٹیسٹ بھی ہم اس سے فر فارم کر سکتے ہیں جتنی بھی ہمارے بڑی کے اندر انیمیا سے تو بسکلی یہ اس سے انڈیکیٹ ہوتا ہے ہماری بڑی میں کہ کون سے ٹائپ کا انیمیا ہے تو چلیے دوستو آگے ہیں ریٹکولرسائٹ کاؤنٹ یہ بھی بڑی امپورٹن ہے کیونکہ اس میں ہمارے بڑی کے اندر جتنے انپیکشنز ہوتے ہیں جتنے ہمارے بڑی کے اندر کینسر ہے انیمیاز ہے تو اس کا پتہ لگا سکتے ہیں کیونکہ ریٹکولرسائٹ ہمارے فاس بون میرو کا جب فنکشن ہے بسکلی وہ ہمیں شو کرتا ہے یہ اب نارمل جب یہ بھی ہمارے بڑی کے اندر انکریز ہے تو بھی اب نارمل اب نارمل کنڈیشن ہوتے ہیں اور اگر نارمل سے بیلو آتے ہیں تو بھی کیا ہے ڈیزیز کنڈیشن ہے اب نارملیٹیز ہے اچھا ایک ہے سکل سیل ٹیسٹ جس کو ہم سکل سیل انیمیا کیلئے کرتے ہیں یہ بھی ایک ٹیسٹ ہے ہیمٹولوجی سیکشن میں اچھا فیفت نمبر پہ ہمارے پاس ہے آئیرن آسے آئیرن آسے کا مطلب یہ ہے جس میں آئیرن ٹیسٹ ہے اس میں ٹی آئی بی سی ہے ٹوٹل آئیرن بائنڈنگ کی فیسٹی ہے یہ بھی ایک ٹیسٹ ہے آئیرن سچوریشن ہے انسچوریٹڈ آئیرن بائنڈنگ کی فیسٹی ہے یو آئی بی سی ان فیریٹین ٹیسٹ ہے یہ جتنی بھی ٹیسٹ ہے آئیرن یہ ہم آئیرن کے لئے فرفارم کرتے ہیں اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے باڑی کے اندر جو آئیرن کی سٹوریش ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے اچھا آگے ہے اسر اسر کا ابریویشن ہے مطلب ایریتروسائیٹ سیڈیمنٹیشن ریڈ یہ بھی بڑی ایمپورٹنٹ ٹیسٹ ہے کیونکہ اس سے ہمیں مختلف قسم کی انفیکشن کا فتح چلتا جاتا ہے سکل سل انیمیا ہے ہمارے باڑی کے اندر جب یہ ہوتا ہے تب بھی اسر جو ہے اسر جب آئی آتا ہے تو بھی ابنارمل ہوتا ہے ابنارمل ہوگی آگے ہے اسمیٹک فریجلیٹی ٹیسٹ یہ بھی ایک ٹیسٹ ہے دوستو جس کو ہم زیادہ تر اس لئے فرفارم کرتے ہیں ہمارے پاس جو ڈائیگنوزز ہم اس کی بیسس پہ کرتے ہیں تو یہ زیادہ تر ہمیں ہیریریٹری سپیروسائیٹوسز ایک کنڈیشن ہے سپیروسائیٹس آپ لوگوں نے دیکھیں گے سپیروسائیٹوسز جب ہوتا ہے تو آئی بی سی کا جو سٹرکچر ہے وہ بیسیکلی سپیر لائک سٹرکچر بنائے دیتا ہے وہ پھر کیا ہوتا ہے نارمل نہیں ہوتا اور خاص کرسپارک پیجلیٹی ٹیسٹ جتنی بھی ریٹ بلڈ سل کے اندر ہمارے پاس ابنارملیٹی زیادہ تھی تو یہ ہمارے پاس کیا کرتا ہے انڈیکیٹ کرتا ہے تو یہ بھی ایک ٹیسٹ ہوا آگے ہے کوگولیشن سٹڈی کوگولیشن سٹڈی میں بسیکلی ہم کوگولیشن پہ بات کریں گے جس میں ہمارے پاس ایک ٹیسٹ ہے بیٹی مطلب بلیڈنگ ٹائم سی ٹی کلوٹنگ ٹائم فی ٹی این آر یہ بھی ایک ٹیسٹ ہے ای فی ٹی ٹی ایکٹیویٹڈ فارشل ترمو پلاسٹین ٹائم یہ ہمارے پاس کیا ہیں ہمٹالوجی سیکشن میں یہ بھی ہمارے پاس کچھ ٹیسٹ ہے جس کو ہم پرفارم کرتے ہیں تو اس سے ہمارے باڑی کی اندر جتنی کوگولیشن انڈیکوگولینڈ کی سٹڈی ہم کس بیسے پہ کرتے ہیں اس پہ اب مثال طور پر ایک بندی کا بلیڈ جو ہے وہ نہیں رکھ رہا تو اس کے لیے ہم بیٹی ٹیسٹ کرتے ہیں کہ اس کا بلیڈنگ ٹائم کتنا ہے تو اب اس کے مختلف کام سے زیادہ تر مطلب اگر کسی بندی کو ترمبوسائی ٹوپین ہے تو ظاہری بات ہے بلیڈ کے رکنے کا کام پلیٹیٹس کرتے لیکن جب پلیٹیٹس اپنے نارمل مانٹ سے کم ہو چکے تو بلیڈ کیا ہوگا وہ جلدی سی سٹاپ نہیں ہوگا تو ڈیڈیو آج یہ ترڑا سا اورویو دے رہا ہوں یہ جتنے ٹیسٹ ہم پڑھ رہے ہیں آج تو انشاء اللہ اس پہ ہم الگ الگ سے ایک ایک ٹیسٹ پہ ایک ویڈیو بنائیں گے تب آپ لوگوں کو اچھی سے سمجھ آئے گا ابھی آج جو لیکچر ہے اس میں ترڑا سا اورویو دے رہا ہوں صرف آپ لوگوں کو کہ کتنے ٹیسٹ ہے ہمارے بارڈ سوری امٹالوجی سیکشن میں جب ہم پر پام کرتے ہیں جو ہمارے بارڈ کی جتنی بھی ڈیزیز کنڈیشن ہے اس کو کیا کرتے ہیں انڈیکیٹ کرتے ہیں اس کو ڈائیگنوز کرنے میں ہمیں ہیلپ دیتا ہے اچھا ایک ہے ٹی ٹی مطلب ترومبین ٹائم یہ بھی ایک ٹیسٹ ہے ٹی جی ٹی ترومبو پلاسٹین جنریشن ٹائم ہے اور لاز جو ہے پلازما پیبرینوجن تو یہ جتنی بھی ٹیسٹ ہے ہمارے بارڈ سیکن زیادہ تر کوگلیشن سٹڈیز جس میں ہم بارڈی کے اندر کوگلیشن سٹڈی کرتے ہے کہ ہمارے بارڈی کے انٹیکوگرن اور انٹیکوگرن پر بھیatی کی بات کرتے ہماری بارڈی میں ہے کونسے کھولیشن طور نہیں ہے تو اس کھولیشن کو پائنٹ آؤٹ کرنے کیلئے اس کی یہ کرتے ہیں کمی میری بارڈی میں فنیکشن کر رہے اچھا آگے ہے کھومٹیس کھولیشن ایک ہے ڈائریک کھولیشن wondering ان ڈائریک کمیٹس تو یہ بھی ہیمٹالوجی ہیمٹالوجی ٹیسٹ لیس میں ہمارے پاس ایک ٹیس ہے جس پہ ہم ڈیٹیل ویڈیو بنائیں گے صرف آپ لوگوں کیوں اس کے نام یاد ہو اس لئے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں میں اچھا ایک ہے بلڈ گروپنگ بلڈ گروپنگ میں ایک ہے ہمارے پاس فاروڈ گروپنگ ریورس گروپنگ کرس میچ تو ایک بلڈ گروپ ہمارے پاس کیا ہے ہیمٹالوجی سیکشن میں یہ پرپام ہوتا ہے ہم ہیمٹالوجی میں ہمارے پ نہیں آتا ہے تو پھر ہم ٹرانسپیوجن نہیں کرتے تو کراس میچ بھی بڑی امپورٹنٹ ایک ٹیسٹ ہے مطلب اس کو ٹیسٹ کہہ سکتے ہیں جب ٹرانسپیوجن کرتے ہیں ہم تو ڈونر اور ریسیپین کا جو بلڈ ہے ڈونر اور ریسیپین تو اس کو ہم کراس میچ کرتے ہیں کراس میچ کا طریقہ یہ کہ اس کو نارمل سلائن یا وغیرہ جتنی بھی ہماری لیب میں اس کی سپیشل سلیوشن جو آتے ہیں اس میں ڈالتے ہیں پھر سنٹریپیوج کی اندر ہم رکھ کرتے ہیں اور جب سنٹریپیوج میں توڑی دیر روٹیشن کرنے کے بعد جب ہم اس کو اٹھاتے ہیں تو پھر سلائٹ بنا لیتے ہیں اس کے پھر اپنے مطلب ایک ڈراب ہم سلائٹ پر ڈالتے ہیں پھر مایکروسکوپ اس کو اگزامین کرتے ہیں پھر اس کی ایک سٹرکچر آتی ہے جب ہمارے پاس بیسیکلی ایک راس میں جب اوکے ہوتا ہے تو بلڈ جو ہے وہ اپنا ایک نارمل سٹرکچر بنا لیتا ہے مایکروسکوپ کے اچھا آگے ہے جی سیکس پیڈی ٹیس تو اس کے لئے ہم یہ ٹیسٹ کرتے ہیں جب ہمارے باڑی کے اندر جی سیکس پیڈی انزائم کی کمی آتی ہے تو یہ ٹیسٹ فر فارم کرتے ہیں اس کے لئے کمپلیٹ ملیریا مطلب ارڈی ٹی ان بلڈ فیلم ارڈی ٹی کا مطلب ہے ریپورٹ ڈائگنوسٹک ٹیسٹ یہ جو ارڈی ٹی ہے یہ بیسیکلی وہ کٹ ٹیسٹ ہے جس کو ہم ملیریا کے لئے فر فارم کرتے ہیں جو ہمیں بیسیکلی کیا کرتا ہے وہ فلازموریم فلسفیرم ہمیں فلازموریم ویویکس کا جو ہے وہ انڈکیشن دیتا ہے کہ کون سا ہے بلڈ فیلم کا مطلب جو پھر ریپورٹ سمیر ہم اس کے لئے بناتے ہیں ملیریا کے لئے خاص طور پر ہم جیمسہ سٹینٹ بناتے ہیں ایک انک کی سٹرکچر انک کی طرح وہ ہوتا ہے سلوشن اس پہ ہم یہ سمیر بناتے ہیں پھر مایکروسکوپ کے جو آئل ایمرجن لینز آپ لوگ نے دیکھا ہوگا اس کو ہم ٹین ایکس جو لینز ہے اس کو آئل ایمرجن لینز بھی بولتے ہیں تو اس پھر ہم اس لائٹ کو دیکھتے ہیں جس میں ہمارے پاس جو فیرسائٹ ہوتا ہے وہ فلازموریم فلسفیرم ہو یا فلازموریم ویویکس تو وہ ہم ہی دیکھائی دیتا ہے اچھا آگے ہے بون میرو بائیوپسی ایف نیسی فائن نیلی اسفیریشن سیٹالوجی ان بلڈ فیلم بسیکلی کیا ہوتا ہے پھر ریفرنس میرو ہوتا ہے تو جتنی بھی ٹیسٹ ہے ہمارے پاس یہ ہیمٹالوجی سیکشن میں ہم اس کو فرفارم کرتے ہیں بون میرو بائیوپسی بون بون میرو جو ہے اس کے یہ ٹیسٹ ہم اس کے فنکشن کے بیسس پہ کرتے ہیں کہ بون میرو اپنا کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے ایک ٹیسٹ ہے یہ بھی پر فارم کرتے ہیں ہم بلڈ فیلم پر ریفرس میر جو ہے بسیکلی اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر اگر کوئی بنارمل سیل ہے کوئی بلاسٹ سیل وغیرہ نظر آتے ہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ اس بندی کو لیوکی میں اگر مطلب ڈیپرین سیل ہوتا ہے جو اس کے اندر آتے ہیں بلڈ فیلم کے اندر ہ ہم بیوکیلوسائٹس بھی دیکھتے ہیں مطلب جتنے بھی سیل ہے اگر نارمل ہو تو اس کو بھی دیکھتے ہیں اچھا کچھ سپیشل سٹین ہے جس کو ہم سائٹو کیمیکل سٹین بولتے ہیں اس میں ہمارے فاس نمبر فست ہیں ایمپیوو مایلوفیر آگزیڈیس سوڈان بلیک بی سپیسیفک اسٹیریز انسی نان سپیسیفک اسٹیریز یہ کچھ سٹین ہیں جس کو ہم ہم کیمٹالوجی سیکشن میں یوز کرتے ہیں بسیکلی اور یہ کیا ہے وہ سمیر کے لیے ہم سٹین کو ی اس کرتے ہیں یہ ڈی ڈائمر ٹیسٹ ہے بسیکلی جب ہمارے پاس وینز یا انٹراوسکولر کلٹنگ آ جاتی ہے دیپلی تو اس کے لئے ڈی ڈی ڈائمر ٹیسٹ کرتے ہیں کہ آیا اس کے اندر کلٹ ہے یا نہیں ہے تو یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ٹیسٹ ہے دیر ویور امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لئے بڑی ہیلپ فول ہوگی اگر اس ویڈیو میں تھوڑی سی آپ لوگوں کو ڈیٹیل ویڈیو بناوں گا پھر آپ لوگوں کو گیا کروں گا آپ لوگوں کو پھر اس پہ میں سمجھاؤں گا لیکن ابھی جو یہ ویڈیو ہے توڑی آپ لوگوں کے لئے سمجھانے کیلئے ہے کہ جتنی ٹیسٹ ہے ہمارے پاس ہمٹالوجی سیکشن میں یہ ہم پر فارم کرتے ہیں انشاءاللہ نیکس لیکچر میں میں اس کے ڈیٹیل ایک ایک ٹیسٹ بھی ڈیٹیل ویڈیو بناوں گا اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اپنا ڈیر سارا خیال رکھئے خدا حافظ